اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارے نام یا کہارو اس کے پانچ بڑے معجزات بتانے جا رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی میرا بھائی میری بہن رات کو سونے سے پہلے اپنی اگلیوں پر اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیتی ہیں تو اس کی قسمت بدل جائے گی اس کے بڑے پانچ معجزات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یقین کریں کہ لاکھوں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور پڑا ہے سب کی قسمت بدل گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور ان کی بگڑے ہوئے کام درست ہو گئے جو شخص اللہ تعالیٰ کی کہاریت کا مطلب سمجھ لے گا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کہہر سے کام اٹھے گا اور خوفِ الہی سے مجبور ہو کر اس کی بارگاہ میں لطف و کرم کی التجا کرے گا دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں اور تم سب مجھ سے کھانا مانگو تاکہ میں تم ہی کھلاؤں اور اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہنا دوں اور مجھ سے ہی اپنا لباس طلب کیا کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جتنے بھی جنوئنس ہیں ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہٹ سوال کرنے والوں کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے خزانے ہیں اور وہ تمام خزانوں کا مالک ہے جس کو چاہے جتنا مرضی عطا فرما دیتا ہے دوستو یا کہارو کو پڑھنے کے پانچ بڑے معجزات جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں گے رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے اور گوڑ سے وہ پانچ بڑے معجزات سنیں کہ وہ کیا ہیں سب سے پہلے اگر کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہو یا اس کے کام کو نظر لگ گئی ہو تو وہ یا کہارو کو رات سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر پڑھ کر سو جائے ایک میری بہن کہتی ہے کہ میری شوہر نے میری بات مانی میں نے اپنے شوہر کو یا کہارو کا عمل بتایا تو اس نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا پہلے اس کا کام بند تھا کاروبار چل نہیں رہا تھا تو چند ہفتوں کے بعد میری شوہر نے گھر میں دیر سے آنا شروع کر دیا اور وہ انتہائی مطمئن تھے خوش تھے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے مطمئن ہیں بڑے خوش ہیں تو انہوں نے مجھے بتائے کہ میرا اتنا کام بھر گیا ہے اتنا کام بڑھ گیا ہے کہ رات کو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے تک بھی آرڈر مکمل نہیں ہو پاتے یعنی میرا اتنا کام بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور میری وہ بہن کہتی ہیں کہ اب تو میری شوہر یہ نام بہت ہی شوک سے پڑھتے ہیں اور انہوں نے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے جاتی ہے دوستو اس کا دوسرا جو بڑا موجزہ ہے وہ سنیں کہ آج کل ہر کوئی جو اپنے کاروبار کو لے کر اپنی روزی روٹی کو لے کر اپنی نوکری کو لے کر اپنے رشتے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اس کا دوسرا بڑا موجزہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو اپنے ہاتھوں کی دائے ہاتھ والی انگلی پر یا کہارو پڑھتے پڑھتے آپ ان کو نیند آ جاتی ہے آپ سو جاتے ہیں تو صبح جب اٹھیں گے تو آپ کا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو اپنے ملازمت میں اپنی نوکری میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا اگر کوئی آفیسر آپ کی عزت نہیں کرتا یا کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا تو وہ بھی آپ کو عزت دینا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یا کہارو کا جو تیسرا بڑا موجزہ ہے وہ سنیں کہ اگر کسی مرد یا عورت پر کال علم کا یعنی جادو کے تعویزات ڈال دئیے گئے ہوں تو رات کو اس اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کو پڑھ کر سو جایا کریں صرف کچھ ہی دن عمل کریے گا تو اس مرد یا عورت جس پر کالا جادو ہوا ہے اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے رات کو سونے سے پہلے یا کہارو پڑھ کر سوئے گا تو ساری رات ایسا اثر اس کو ملے گا اس کے جسم میں ایسا اثر پائے گا کہ جتنی بھی جناتک قوتیں ہوں گی شیطانی قوتیں ہوں گی اس پر اثر نہیں ڈال سکیں گی اور اس کو روزانہ پڑھتے پڑھتے جادو ٹونے کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برطن میں پانی لے کر اس پر یا کہارو ایک سو مرتبہ یعنی کہ ہنڈر ٹائمز پڑھ کر اس پانی کو خود بھی پی لیں اپنی بیوی کو بھی پلا دیں یا جس پر جادو کا اثر ہے اس کو بھی پلا دیں تھوڑا سا پانی پی کر باقی پانی گھر کے کونوں میں چھڑک دیں تو انشاءاللہ جادو ٹونے اس سارے علم سے نجات مل جائے گی اس کے بعد چوتھا بڑا جو موجزہ ہے وہ سنیں کہ آج کل حالات بہت برے ہیں کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا حاصدین سے بچنے کے لئے جادو کے شر سے بچنے کے لئے اس اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام کو پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کے کام بگڑ گئے ہیں آپ کے کام درست نہیں ہوتے خراب ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پورا نہیں ہوتا اس کو نظر لگ جاتی ہے کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو رات کو اپنی انگلیوں پر یا کہارو کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور اپنی نیت یہی رکھیں کہ آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ اگلے دن اٹھتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ہارو کے برکت سے آپ کے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد جو آخری اس کا بڑا موجزہ ہے وہ سنے کی آج کل جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے جسے کامیابی مل جاتی ہے تو لوگ اسے تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر دشمن یا کوئی اپنا آپ کو تنگ کرتا ہو اس کی زبان بند کرنی ہو اس کو ٹھکانے لگانا ہو یا اس کی بولدی بند کرنی ہو تو اس کے لئے اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یا کہہارو پڑھیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں صبح کو جب اٹھیں گے تو جو بندہ آپ کو تنگ کرتا ہوگا آپ کو پریشان کرتا ہوگا آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوگا اس کا ایسا علاج ہوگا کہ اس کی زبان بند ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے اس عمل کی طاقت سے کیونکہ وہ کہہار ہے اور جو کوئی اللہ پاک کا یہ نام جس مقصد کے لئے بھی پڑھ لیتا ہے اسے اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی اس کے اتنے فضائل ہیں اتنے موجزات ہیں کہ اگر بیان کی جائیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میری آپ سے گزارش ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے انگلیوں پر اس کو پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں جس نیت کے ساتھ پڑھ کر سویں گے صبح اٹھ کر آپ کو اس کا اثر مل جائے گا یہ چھوٹی سی ویڈیو اس کو لائک شیئر لازمی کر دیں اپنا بہت سیاہ خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ حافظ